کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے دی جی خان میں غازی یونیورسٹی کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں غازی یونیورسٹی دو ہزار بارہ میں غازی یونیورسٹی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی اور دو ہزار چودہ میں اس یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز ہوا ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں جب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل تمگہ انتیاز نے بتو وائس چانسلر اپنا عہدہ سنبھالا تو اس وغازی یونیورسٹی شدید بہران کا شکار تھی ٹوٹی پوٹی امارات اور سڑکیں دول سے اٹے راستے گرتے ہوئے تدریسی اور انتظامی بلوکز اور پارکنگ تک کا کوئی نظام نہیں تھا یونیورسٹی کا انتظامی دھانچہ نام اکمل تھا یعنی سنٹیگیٹ ایک ایدامک کانسل کا وجود نہیں تھا جامعہ کا کوئی ویشن یا مشن نہیں تھا طلبہ کی تعداد بھی محدود تھی تدریسی شباجات اور ڈگری پروگرامز کی تعداد بھی کم تھی سیکیورٹی کا ناکس نظام تھا یونیورسٹی کی کوئی ویب سائٹ نہیں تھی تعلیمی اور تحقیقی کلچر کی کمی تھی طلبہ کی سیاست تعلیمی اور تنظیمی امور میں مداخلت دھمکی آمیز گیروہ بھی سرگرم تھے اور بلیک میلنگ اروج پر تھی ستمبر 2018 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل نے قاضی یونیورسٹی کے پہلے مستقل وائس چانسلر کا عوضہ اس عظم کے ساتھ سنبھالا کے وہ اس ادارے کو بین الاقوامی میار کے ہم آہنگ درس کا بنائیں گے غزشتہ تین سال کے دوران یونیورسٹی میں ہونے والی میجر اچیومنٹس یونیورسٹی کے انتظامی دھانچہ کی تکمیل تدریسی محول کی بہتری اسادزہ اور انتظامی عملے کو منظم کیا گیا یونیورسٹی کا ویشن اور مشن ترتیب دیا گیا سلیبس اور کورسیز کی وقت کے تقاضوں سے ہم آنگی دس نئے سکول اور انسٹیٹیوٹس اور سکل ڈیویلپنٹ سینٹر کی منظوری ریگولر بنیادوں پر سنٹی کے فنانس اور پلاننگ کمیٹی ایکیڈامک کانسل پروجیکٹ کمیٹی اور کالیٹی اشورنس کمیٹی کی میٹنگز کیفیٹیریا کی آمدن میں اٹھاون ہزار روپے سالانہ سے چھبیس لاکھ روپے سالانہ کا اضافہ بائیومیٹرک سسٹم سے مہانہ ایک لاکھ تک کی بچت یونیورسٹی زرعی فارم کی آمدن میں اضافہ تیس ایکر سے زیادہ کا جدید زرعی فارم سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کیا گیا بائیومیٹرک حاضری سسٹم کا نفاظ پین الاقوامی میار کی بہترین ویب سائٹ پانچ تحقیقاتی جرنلز اور غازی نیوز لیٹر کا اجرا طلبہ کے لیے بارہ مختلف کلپز کا قیام غازی یونیورسٹی کے تئیس دیگر جامعات اور متفرق اداروں کے ساتھ مہایدہ جات ملک کے بہترین جامعات کے ساتھ بائیومی تعاون کے مہایدے دیگر اداروں کے ساتھ بائیومی اشتراک کے مہایدہ جات یونیورسٹی کے یو ایس ایڈ اور فارم ڈائنمکس کے ساتھ مہایدہ جات غازی یونیورسٹی کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بائیومی تعاون سے انتظامی اور تدریسی شباجات میں آرٹومیشن کے نظام کے نفاظ پر منتقل ہو رہے ہیں غازی یونیورسٹی میں چھے پروفیسرز چونتیس اسوسییٹ پروفیسرز بانوے اسسسٹن پروفیسرز لیکچررز اور بائیس آئی پی ایف پی پی اچ ٹی سکولرز کی مستقل تیعناتی یونیورسٹی کی حالیت تیعناتی کے بعد فیکیلٹی کی تعداد میں اضافہ ایک سو پچھپن کے قریب مستقل اسادزہ اور دو سو کے قریب وزٹنگ فیکیلٹی اس کے علاوہ تیرہ فیکیلٹی میمبرز مختلف مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پی اچ ٹی کی دگری کر رہی ہیں پچیس الہاق شدہ ادارے اور چورانوے سو کے قریب طلبہ کی تعداد طلبہ کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ آن لین کالٹی اشورنس ٹاسک فورس کا قیام اور یکم جون دو ہزار بیس سے بقاعدہ آن لین کلاسز کا آغاز ای لرننگ سسٹم کے ذریعے چالیس ٹریننگ ورکشاپس کا انقاط لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایم اس ٹیم کا استعمال جدید تعلیم و تحقیق سے استفادہ کے لیے ایچ ای سی ڈیجٹل لائبریری کے استعمال میں خاطرخواہ اضافہ گزشتہ تین سال کے دوران بتیس تحقیقاتی پروجیکٹس کی تکمیل نو پروجیکٹس چل رہے ہیں اور سرسٹھ کے قریب ابھی پروسیس میں ہیں حال ہی میں خازی یونیورسٹی میں چھتیس ملین مالیت کے سات پروجیکٹس منظور ہوئے ہیں گزشتہ تین سال کے دوران یونیورسٹی کے اسادزہ کی طرف سے بل ترتیب ایک سو تیرانوے ایک سو باسٹھ اور تین سو ایک تحقیقاتی اشاعتیں جامعہ کی اسادزہ کی طرف سے تنتالیس کتابیں اور پندرہ بک چپٹرز لکھے جا چکے ہیں دوہزار انیس میں جامعہ حازہ میں چوبیس متفرق ایونس پر شمول سیمینارز، ورکشاپس، ٹریننگ پروگرامز مکمل کیے گئے دوہزار بیس میں اٹھتیس کے قریب ایونس مکمل ہوئے اور دوہزار اکیس میں پچانوے سے زائد ایونس کروائے گئے سالہ روان کے دوران دو سو ایونس کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا جن میں سے نوے سے زیادہ مکمل یونیورسٹی کے اون سورسز کی مت میں پانسو چونتیس ملین کا اضافہ ستمبر دوہزار اٹھارہ میں صرف چھتیس ڈگری پروگرامز سے اس وقت انسٹ چل رہے ہیں اور ارسٹ نئی ڈگری پروگرامز کے اضافہ کے ساتھ فال سمیسٹر دوہزار بائیس تک ایک سو چار ہو جائیں گے آن لائن داخلہ سسٹم کا نفاظ طلبہ کی مالی معاونت کے لیے مختلف سکولرشپس کی فراہمی پچیس فیصے طلبہ مستفید، روان سال کے دوران تین سو سرسٹھ ملین کے وزائف کرونا کے دوران فیص کی ریایت کی مت میں یونیورسٹی کے تمام طلبہ و طالبات کو اٹھائیس ملین روپے کی واپسی غازی یونیورسٹی کے تمام قوانین و زوابط مکمل ہو چکے ہیں حالیہ سنٹیکیٹ میٹنگ کے ذریعے پہلی بار یونیورسٹی کے متفرق قوانین و زوابط کی منظوری جیسے سروس، پینشن، جی پی فنز کے قوانین، ٹرانسپورٹ، ایڈمیشن، مایگریشن، علاق و زوابط یونیورسٹی کی مالی معاملات کی شفافت کے لیے پیپرل رول کے مطابق پرچیز کمیٹی کا قیام یونیورسٹی کا پہلا ایکسٹرنل آرڈٹ، سکولرشپ کے قوانین کی منظوری، فیزیکل ویریفیکیشن اور کیش مینجمنٹ سسٹم کا نفاز پینشن فنڈ، سٹوڈنٹ انداؤمنٹ فنڈ اور تحقیقاتی فنڈ کی مد میں ایک سو چوراسے ملین کا فنڈ مقتص پاکستان کا پہلا کرونا کرنٹینہ سنٹر نیو کیمپس میں قائم کیا گیا کھیل کوت کے مواقع، روایتی رکس، ہینڈبال اور کلچرل پروگرامز جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا دو روزہ زرائی شو غازی یونیورسٹی میں منقض ہوا تصویری نمائشیں، ثقافتی شو، کسانوں کے ساتھ آگاہی کے پروگرامز، دیگر محکموں کے ساتھ اشتراک و تعاون ذرائی سیمینار، کسان کی دہلیس پر معلومات کی فراہمی محولیاتی تبدیلی کے تناظر میں غازی یونیورسٹی میں اٹھائے گئے اقتماد جامعہ میں محولیاتی تبدیلیوں سے آگاہی سے متعلق دیگری پروگرامز کا آغاز کیمپس میں خوبصورتی میں اضافے کے لیے شجرکاری مہم چونتیس ہزار سے زائد خوشنما اور سایہ دار پودے لگائے جا چکے ہیں پورے کیمپس میں وسیع پیمانے پر شجرکاری مونسون اور میاواقی طرز پر شجرکاری مہم کا بھرپور آغاز مونسون پلانٹیشن کے دوران یونیورسٹی میں مختلف امامی نمائندگان اور وائس چانسلور و ماہرے تعلیم کی شجرکاری کلین این گرین پاکستان کی محصر مہم غازی یونیورسٹی کے دیگر اداروں میں محولیاتی تبدیلی کے حوالوں سے آگاہی کی مہم محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے غازی یونیورسٹی کے دیگر اداروں کے ساتھ محایدہ جات اور سیمینارز کیمپس میں مصبت تبدیلیاں جن میں پختہ روڈ، تف ٹائلز وارک وے، خوبصورت پارکنگ ایڈیا، سایہ دار غزیبو، پورے کیمپس میں وافر روشنی کا انتظام ای روزگار سنٹر کا قیام، بزنس انکیوبیشن سنٹر کا قیام، پنجاب گورنمنٹ کے تاون سے نیو کیمپس میں وومن ڈیویلپن سنٹر کا قیام، بلینڈ لرننگ سنٹر، جدید سہولیات اور تدریسی آلات سے آراستہ 20 نئے سمارٹ کلاس رومز، جدید سیکیورٹی نظام، سمارٹ یونیورسٹی اور سیف کیمپس کا نفاز، اٹھاون سیکیورٹی کیمراز اور ستر ایکسس پوائنٹ سے پورے کیمپس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی، واؤک تھو گیٹس اور ترن ان سٹائل داخلہ سسٹم، ویڈیو کانفرنس روم، سیٹی کیمپس میں موڈرن لانسکیپ کا قیام، مین گیٹ اور سیکیورٹی چیک پوسٹس، سیٹی کیمپس میں سڑکوں اور تف پیور کا جال بچھایا گیا، بہترین کار پارکنگ جس میں گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کے لیے وسیع گنجائش، مسنوئی جھیل اور آپشار، سٹوڈنٹ سرویس سینٹر، وارٹر فیلٹریشن پلانٹ، فوری تیبی امداد کے لیے جدید آلات اور سہولیات سے لیس ایمبولنس، یونیورسٹی ٹرانسپورٹ میں چار نئی بسوں کا اضافہ، گیسٹ ہاؤس کی ریپیئر اور رینوویشن، پروجیکٹ ڈائریکٹر آفیس کا قیام، سیمینار ہال کی ریپیئر اور رینوویشن، لائیبریری کی ریپیئر اور رینوویشن، بسوں کے لیے شیٹس کی تعمیر، سائیہ دار غزیبوں اور بینچوں کی تنسیب، گلز ہاؤسٹل کی تعمیر، دو نئے بلوکس کی تعمیر، مرکزی لائیبریری، مرکزی مسجد، آئی ٹی سرویس سینٹر، جدید وارٹر فیلٹریشن پلانٹ، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں جاری شدہ ترقیاتی پروگرامز کی جھلکیاں، نیو کیمپس پر 900 اکر قطع آرازی پر مختلف بلوکس کی تعمیر، مین گیٹ، 900 اکر کی باؤنڈری وال، فنسز اور سیکیورٹی چیک پوز مکمل، اس کے علاوہ، انتظامی بلوک، تدریسی بلوک، فیکالیٹی ہاؤسٹل، گلز ہاؤسٹل، وائز ہاؤسٹل، سٹورنٹ سرویس سینٹر، مرکزی مسجد، میڈیکل سینٹر، سپورٹس جیمنیزیم، لائبریری، رہائشی بلوکس، گریڈ ایک تا باعث تک کے اسادزہ اور سٹاف کی رہائشیں، نیو کیمپس میں ایگریکلچر فارم کے لیے ڈرپ ایرگیشن سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے، نیو کیمپس میں ذریعی فارم کے بلا تاتل، آبیاری کے لیے وافر پانی کا زخیرہ تکمیل کے مراحل میں ہے، مستنیت پودوں کی نرسری، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں انفرادی طور پر الگ بجلی کا فیڈر زیرے تکمیل ہے، چیک پوسٹ کے لیے سولر لائٹس، غازی یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فرائمی، یونیورسٹی کا نیو کیمپس کو زشتہ آٹھ سال سے بند تھا، بائیس چانسلر صاحب کی ہمت اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے اس کیمپس کے حفاظتی انتظامات کو مکمل کیا گیا اور حال ہی میں نیو کیمپس میں فیکیلٹی آف ایگری کلچر کی کلاسز شفٹ کر دی گئی ہیں سکل دیولپمنٹ سینٹر، سوفٹ ویر ٹیکنالوجی پارک غازی یونیورسٹی کا ویشن، دو ہزار تیس دستاویزات کی تیاری اور اس پر عمل درامت جس میں فیزیکل دھانچہ، مزید تدریسی و انتظامی بلوکس کا اضافہ، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، نئے دیگری پروگرامز، سکولرشپ، نئے رجحانات پر تحقیق کا کام قولیٹی ایڈوکیشن، آئی ایسو سرٹیفیکیشن اور تدریس و تحقیق میں قولیٹی میکنزم کا نفاظ دیگر اداروں اور انٹرسٹری کے شعبہ سے تحقیقی علاق قومی اور بین الاقوام اشتراک، اسادزہ، سٹاف اور طلبہ کی سہولیات میں اضافہ یونیورسٹی کی تعلیمی، تدریسی و تحقیقی سرگرمیوں کو بقاعدہ بنانے کے لیے پان سالہ تعلیمی کلنڈر جاری کیا گیا ہے جو کہ یونیورسٹی کی مزید ترقی کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہوگا مستقبل کے ازائن، نیو اکیدامک بلوکس، نیو انسٹیٹیوٹس، اکیدامک پروگرامز، لابز، سنٹرل لائیبریری، سولر سسٹم، اپری اپی کلچر سیٹپ، بائیو کنٹرول لاب، سنٹرل ورلڈ کلاس بائیو تک کنٹرول لاب، خازی یونیورسٹی، اگری فارمز، خازی یونیورسٹی اورچرڈ، کارٹیج انڈسٹریز، خازی یونیورسٹی نرسری، آلیو اورچرڈ، ہائر ایڈکیشن کمیشن فندی پروجیکٹس، پنجاب گورمنٹ پروجیکٹس، اپنی مدد آپ کے تحت ادارہ کی اپنے فند سے پروجیکٹس ہم گورمنٹ آف پنجاب اور ہائر ایڈکیشن کمیشن پاکستان کے شکر گزار ہیں ٹائمز ہائر ایڈکیشن رینکنگ کے مطابق غازی یونیورسٹی کا دنیا میں ایک ہزار پلس، پاکستان میں سنتالیسویں اور پنجاب میں پتچیسویں نمبر پر آیا ہے ورکرین میٹرک کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق غازی یونیورسٹی کا دنیا میں آٹھ سو ساتویں، پاکستان میں چوالیسویں اور پنجاب میں بائیسویں نمبر آیا ہے یہ پوزیشن بھی ایک نوزیدہ یونیورسٹی کے لیے انتہائی کم وقت میں حاصل کر لینا کسی اعزاز سے کم نہیں جس کا تمام تر سہرہ، رئیس جامعہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے فروری دوہزار بائیس میں ہونے والے انٹر فیتھ ہارمنی ویک میں غازی یونیورسٹی کو دنیا بھر میں دوسری پوزیشن دی گئی اور پھر وہ دن آیا کہ جب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل غازی تمغہ امتیاز اور ان کی ٹیم کی محنتیں رنگ لائیں جس کا سمر غازی یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن کی صورت میں نظر آیا جون دوہزار بائیس کے آخر میں غازی یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن کا کامیاب انعقاد ہوا جس میں محترم چانسلر اور گوورنر پنجاب انجینئر محمد بلیہ رحمان نے تین ہزار سے زائد طلبہ اور طالبات کو ڈگریوں اور تین سو سے زائد سٹوڈنس کو میڈل سے نوازا محترم وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل تمغہ امتیاز کو ان کی خدمات کے عیوز سیرت کانفرنس کے دوران غازی کا لقب دیا گیا دوہزار انیس میں کنگ ساؤڈ یونیورسٹی سعودی عرب کی طرف سے ایکسلنس ٹیچنگ ریسرچ اور لیڈرشپ ایوارڈ دیا گیا دوہزار بیس میں تدریسی خدمات کے عیوز قائد آزم گولڈ میڈل سے نوازا گیا دوہزار اکیس میں گوورنر پنجاب نے بہترین کارکردگی پر گولڈ میڈل پیش کیا حال ہی میں ہونے والی سنٹیکیٹ میٹنگ میں تمام امران نے تجویز کیا کہ کم مدت میں غازی یونیورسٹی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر ستارہ امتیاز سے نوازا جائے